توشہ خانہ فوشتاری کیس امران خان پیشی کے لیے لاہور سے اسلامباد روانہ امران خان کا کافلہ موٹر ویب پر روا دوان جگہ جگہ استقبال کیا جا رہا ہے امران خان کا کافلہ کلر کا ہار پہنچ گیا توشہ خانہ کیس کی سماعت آج جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی امران خان پر آج فردر ضرمائد کی جانے کا امکان ہے اور سیکیورٹری خدشات پر عدالت اسلامباد کے چہری سے جوڈیشل کمپلیکس منتقل پولیس رینجر زور افسی کی بھاری نفریتہ یونات ہے توشہ خانہ فوشتاری کیس امران خان پیشی کے لیے لاہور سے اسلامباد روانہ امران خان کا کافلہ موٹر ویب پر روا دوان ہے امران خان کا جگہ جگہ استقبال کیا جا رہا ہے یہ کافلے کے مناظر ہیں جو موٹر ویب پر روا دوان ہے گستر قبل کے مناظر آپ کی ٹیلوین سکرین پر ہیں اور گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد تقریباً دو سو کے قریب جو گاڑیاں ہیں وہ اس کافلے میں شامل ہیں امران خان کی پرسنل سیکیورٹی اور پی ٹی آئے کے کارکنان پی ٹی آئے کے رہنما اس کافلے میں شامل ہیں تقریباً دو گھنٹے ہونے والے ہیں اور یہ کافلہ بھیرا کروس کر چکا ہے توشہ خانہ فوشتاری کیس ہے امران خان پیشی کے لیے لاہور سے اسلامباد کے لیے روانہ ہے اور امران خان کا کافلہ موٹروے پر رما دما ہے جگہ جگہ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے امران خان کا کافلہ کلر کا ہر پہنچ گیا توشہ خانہ کیس کی سمات آج جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی امران خان پر آج فرد جرم آئیت کی جانے کا امکان ہے سیکیورٹی خدشات پر حدالت اسلامباد کے چہری سے جوڈیشل کمپلیکس منتقل پولیس رینجرز اور ایف سی کی بھاری نفری تائینات کی گئی خواتین پولیس اہل کار بھی تائینات کی گئی جوڈیشل کمپلیکس کے اردگرد کنٹینر سٹی بنا دیا گیا اردگرد کنٹینرز لگا دیے گئے اتنی بڑی تعداد میں کنٹینرز آج تک نہیں لگائے گئے ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ اسلامباد ایک کنٹینر سٹی ہے اس کے علاوہ اسلامباد میں راول فنڈی میں دفعہ 144 کا نفاظ بھی کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ پرائیویٹ کمپنیز یا کوئی بھی شخص استحال لے کر باہر نہیں جا سکتا